ایک طرف بھٹو ہے جو سوشلزم کا نعرہ لگا رہا ہے اسلام ہمارا دین ہے مگر سوشلزم ہماری سیاست ہے مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں معذلہ کچھ کمی ہے کہ اس کی اندر چونکہ سیاست تو ہے عوام الناس کی اصلاح ان کی حقوق پہ پہرہ دینا تو اسلام ہی تو حقوق پہ پہرہ دیتا ہے یہ ایک سرخ طفان تھا پاکستان کے اندر بیس لاکھ شہیدوں کی شہادت پر جو ملک بنا تھا مسجد کے نام پر اسے مندر بنانے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی اب اس کے جواب میں ہجرے میں بیٹھ کے درس دینا تو آسان تھا مسجد میں جمعہ کی تقریر میں مبہم لفظوں میں اسلام کے فضائل بیان کرنا سچ کی فضیلت جھوٹ کی مزمت یہ آسان کام تھا لیکن بر سرے پیکار بھٹو کو للکارنا اور عملاً ایوان میں جا کر اس کا مقابلہ کرنا یہ بہت مشکل تھا جس وقت رد عمل تھوڑا ہوتا ہے جواب میں تو بندے کی مقبولیت تھوڑی زخمی ہوتی ہے اور جب رد عمل شدید ہو تو پھر اصل پتا چلتا ہے کہ اس بندے کی پاپولیریٹی عوام میں کتنی ہے تو مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے یہ پرواہ کی یہ بغیر کہ میری ایک جلک دیکھنے کو لوگ تڑپتے ہیں اور اتنے دیر مہینے سال میرے ساتھ ملنے کے لیے انتظار کرتے ہیں تو اب میں اگر سیاست میں آ کے گلی گلی محلے محلے جا کر پیغام دوں گا تو اور پھر یہ ہے کہ ہر برادری کے ہر طبقے کے لوگ ہر طرح کے ویسے تو وہ پیار کرتے ہیں لیکن ووٹ کے مسئلے میں آ کے وہ کہتے ہیں میں تو پیپل پارٹی کا ہوں میں تو فلان جماعت کا ہوں تو اس طرح میری مقبولیت میں فرق آئے گا لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ازان کربلا کے لیے جتنی بھی ذات کی جان کی یا مقبولیت کی قربانی دینی پڑے تو دینی چاہیے اور اس لیے برملا کہتے تھے بتائے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی یعنی وقت کے پیرانے طریقت سے ان کا یہی جگڑا تھا یعنی بڑی بڑی گدیوں کے جو پیرانے طریقت تھے ان کے ساتھ جیسے بدقسمتی سے آج ہمیں بھی جگڑنا پڑتا ہے تو اپنے اہد میں انہیں بھی ایک لیا سے جگڑنا پڑا انہیں بار بار وہ مختلف خانقاہوں پہ گئے مختلف آستانوں پہ گئے اور جا کر پیرانے طریقت کو اس سلسلے میں تبلیغ کی کھڑا کیا اور بہت سے پیرانے طریقت نے ساتھ بھی دیا لیکن بہت جگہ سے ناومیدی بھی ہوئی مخالفت بھی ہوئی تو یعنی اس مقصد کے لئے کسی نے کہا کہ یہ تو درویشوں کا کام ہی نہیں جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یا یہ ہے کہ ہماری تو کرامت سے سب کچھ ہو سکتا ہے یا ہم تو وہ ورد وظیفہ کریں گے کہ اس سے سب کچھ ہوگا تو مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری گدی چھوٹی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند بہت بڑی تھی اور تمہارے دم درود میں وہ تاثیر نہیں جو ان کے دم درود میں تاثیر تھی اور تمہاری تبلیغ کے اندر اتنی پاور نہیں جو ان کی تبلیغ میں پاور تھی لیکن اس کے باوجود انہیں مسجد نبوی شریف کا مسلح اور ممبر چھوڑ کے کربلا جانا پڑا بتا اے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمعی مانی تو اس بنیاد پر یعنی پاکستان کے اندر اس آخری اہد میں مولانا شاہمد نورانی سیدھی کی رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک فکر اجاگر کی کہ ہمیں اسمبلیوں کا رخ کرنا چاہئے اور وہاں جو دین کی مسند پر بے دین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر پاکستان کی اس مسجد میں جماعت کرانی چاہئے ازان دینی چاہئے کہ جس مسجد کو مندر بنانے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہیں بہر سے انگریز اپنے مختلف جو اس کی ایجنٹ ہے ان کو مسلط کر کے اپنا مطلب نکال رہا تو یہ اہل سنت و جماعت کے اندر انہوں نے ایک بیداری پیدا کی کہ حقوق اہل سنت پر پہرہ تب ہی دیا جا سکتا ہے جب نظام اہل سنت کے ہاتھ میں ہوگا تو نظام کی جو جد و جود ہے یہ عبادت ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے اور عبادت سمجھ کے اس سلسلہ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے موسیقی